السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جا بیٹا یہ لے بیس روپے اور سامنے والی دکان سے چینی لیا اور دکان والے سے کہہ دینا اس کے پیسے بہت جل مل جائیں گے نہیں ماما میں نہیں جاؤں گا دکان والا گالیاں دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی ماں کو بھیج اور کہتا ہے اگر چاہے تو سب کچھ مفت مل سکتا ہے ماما یہ اگر کا کیا مطلب ہے وہ چپ ہو گئی کہتی بھی تو کیا کہتی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کی شادی ہوئے صرف پانچ سال ہوئے تھے کہ اس کے شہر کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی دنیا بھی کیا چیز ہے پہلے اس کو خاندان میں بیس بھابی کہا جاتا تھا لیکن اب اس عورت کو فقیر نہیں کہتے تھے جب دیکھو موٹھا کر مانگنے آ جاتی ہے محلے میں چند گھر اس کی مدد کر دیتے تھے جن کا اس نے ساتھ برے حلاد میں دیا تھا اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے اس نے بھائیوں کی مرضی کے خلاف اپنی پسند بتائی تھی انہوں نے ہاتھوں کر دی اور خوش بھی تھے کہ چلو جان چھوٹ جائے گی اور اب کوئی ساتھ نہ دیتا تھا وہی دکان والا جب نیا نیا محلے میں آیا تو اس کے شہر کے پاس آیا اور کہا میری دکان چلنے میں مدد کر دو اور ان کو بھابی بھابی کہا کرتا تھا آج وہی اگر کہہ رہا تھا اس کو اگر کا مطلب سمجھ جا رہا تھا کیونکہ آگے اس کو بہت سی جگہ اگر سننا تھا وہ آر سمجھ چکی تھی جب شہر مات جائے اور تمام رستے بند ہو جائیں تو اسلامی معاشرے میں بھی عورت کو اگر کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے کیونکہ مرد ذات گھاٹے کا سودا نہیں کرتی کیونکہ اگر اس کو آخرت پر یقین ہو جائے تو وہ کب کی تمام برائی کے اڈوں کو بند کروا کر ان عورتوں کی عزت سے کھیلنے کی بجائے ان کی مدد کرے لیکن کیوں ہماری عزت تو ہمارے گھر محفوظ ہے نا اگر ہم خود کو مرد ذات کہتے ہیں تو مرد ذات بن کر دکھائیں کہیں ایسا نہ ہو برا وقت آئے اور جو اگر ہم دوسروں کی عزت کو کہتے ہیں کہیں وہ ہماری عزت کو نہ سننا پڑ جائے خدارہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہر طلاق جافتہ اور بیوہ سے نکاح کرنا ہی پڑے گا جتنا ممکن ہو نکاح کو اہمیت دیں نکاح سنت بھی ہے رب کی خشنودی بھی ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بہت سی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ